اسلام علیکم کیسے ہیں پیارے پیارے دوستو ویلکم ٹو مائی چینل ڈرائنگ ورسے سٹوری آج میں پیارے پیارے بچوں کے لیے ایک بہت ہی پیاری ٹویٹی لے کر آئی ہوں یہ ٹویٹی پہلے ہم درو کریں گے پھر ہم اس میں کلر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری ٹویٹی کی سٹوری لے کر آئی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت پیاری سٹوری جس کا نام ہے ٹویٹی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی اوپر ایک چڑیا ماما رہا کرتی تھی چڑیا ماما کے پاس چار انڈے تھے اور ان انڈوں میں سے چھوٹے چھوٹے چڑیا کے بچے نکلیں گے ایک دن چڑیا ماما صبح صبح اٹھی اس نے اپنا سارا گھر کا کام نبتایا اور آ کر انڈوں کے پاس پیٹھ گئی کیونکہ آج سب انڈوں میں سے چھوٹے چھوٹے بچے نکلیں گے اچانک چڑیا ماما نے دکھا کہ ایک انڈے کو توڑ کر ایک چھوٹا سا چڑیا کا بی بی باہر آ گیا دوسرا بھی اور تیسرا بھی لیکن چوتھے انڈے میں سے ابھی کوئی بھی بی باہر نہیں آیا چڑیا ماما تھوڑا پریشان ہو گئی کہ کیا ہوا کہیں یہ انڈہ خراب تو نہیں ہو گیا انہوں نے تھوڑی دیر ویٹ کیا لیکن اس انڈے میں سے کوئی بھی بی باہر نہیں نکلا تو چڑیا ماما نے فیصلہ کیا جو یہ تین بچے ہیں کیونکہ ان کو دانا کھلایا جائے اور ان کو چلنا پھرنا اور اڑنا سکھایا جائے جب چوتھے انڈے میں سے بی بی نکلے گا تب اس کو ساری پریکٹس کروا آ دیں گی تو چڑیا ماما ان تینوں بچوں کو لے کر جنگل میں نکل گئیں پہلے ان کو چلنا پھرنا سکھایا اور پھر ان کو دانا کھانا سکھایا اس دوران پیچھے گونسلے میں چوتھے انڈے میں سے بھی چھوٹا بی بی باہر آ گیا اس نے ادھر در دیکھا تو اسے گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آیا نہ اس کو اپنی ماما نظر آئی نہ اپنے بہن بھائی نظر آئے تو وہ پریشان ہو کر رونے لگا روتے روتے وہ آہستہ آہستہ درخت سے رنگتا ہوا نیچے آ گیا اس نے جنگل میں ادھر در دیکھا کہ شاید اس کو کوئی نظر آئے اور وہ اپنے ماما بابا کا پوچھ لے اچانک اس کو سامنے ایک ہرن نظر آئی وہ ہرن کے پاس گیا اور بولا ہرن خالہ ہرن خالہ کیا آپ نے میری ماما کو دیکھا ہے پتہ نہیں میری ماما کہاں چلی گئی ہے میں گھر میں بالکل اکیلہ ہوں تو ہرن خالہ نے کہا نہیں بیٹا میں نے آپ کی ماما کو نہیں دیکھا تو چھوٹا بی بی چلتے چلتے ایک شیر کے پاس پہنچا اور شیر سے پوچھا شیر انکل شیر انکل کیا آپ نے میری ماما کو دیکھا ہے میں کب سے اکیلہ اپنی ماما کو دھون رہا ہوں میری ماما مجھے نہیں مل رہی تو شیر نے کہا نہیں بیٹا میں نے آپ کی ماما کو نہیں دیکھا تو وہ چھوٹا بی بی چلتے چلتے رونے لگا بہت پریشان ہوا راستے میں اس کو ایک بلی نظر آئی تو اس نے سوچا کیا فائدہ میری زندگی کا میری ماما تو مجھے مل نہیں رہی اور نہ میری بہن بھائی مجھے مل رہے ہیں وہ بلی کے پاس گیا اور بولا بلی آنٹی بلی آنٹی آپ مجھے کھا جاؤ نہ میری ماما مل رہی ہیں اور نہ میرے بہن بھائی مل رہے ہیں میں اکیلہ یہاں پہ رہ کر کیا کروں گا اس سے تو اچھا ہے آپ مجھے کھائی جاؤ بلی بہت خوش ہوئی وہ جلدی سے اپنے بریڈ لے کے آئی بریڈ کے اوپر اس نے چھوٹے چڑیا کے بچے کو رکھا کیچپ لگایا نمک میچ ڈالی اور اس کو کھانے لگی کہ اچانک ایک توتے نے اس کو دیکھ لیا توتہ بھا کر آیا اور اس نے بلی کو پنجا مارا اور کہا چھوڑو اس چھوٹے بچے کو وہ بچہ اکیلا ہے اور تم اس کو کھانے لگی ہو لیکن جڑیا کے بچے نے کہا توتے انکل چھوڑ دیں میں نے خود بلی آنٹی سے کہا ہے کہ یہ مجھے کھا جائیں کیونکہ میری ماما مجھے نہیں مل رہی تو توتے نے کہا کوئی بات نہیں تم پریشان مت ہو آؤ میرے ساتھ میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا تو وہ چھوٹا بچہ توتے کے پاس چلا گیا توتہ اس کو اپنے گھر لے گیا توتے نے اس چڑیا کے چھوٹے بچے کا نام رکھا ٹویٹی ٹویٹی ایک بہت اچھا بچہ تھا توتے نے اس کو چلنا پھر نہ سکھایا دانا کھانا سکھایا اور اس کو انہا سکھایا آہستہ آہستہ ٹویٹی بہت بڑا ہو گیا اور وہ بہت اچھا اڑنے لگا وہ اپنے توتے چچو سے بہت پیار کرتا تھا اور توتہ چچو بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے ایک دن ٹویٹی نے کہا توتے چچا مجھے میری ماما کی بہت یاد آتی ہے میرا دل جاتا ہے کہ میں دیکھوں میری ماما کہاں ہے میرے بہن بھائی کیسے ہیں کیا وہ بھی بڑے ہو گئے ہیں تو توتے چچا نے کہا ہاں ہاں ضرور کیوں نہیں صبح ہم ان کو ڈھونڈنے چلیں گے تو اگلی صبح دونوں مل کر ہر درخت پر گئے اور ہر درخت کے گنسلے میں جا کر دیکھا اور ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ شاید کہیں سے ٹویٹی کے ماما اور اس کے بہن بھائی مل جائیں بہت کوشش کرنے کے بعد جنگل میں وہ اسی بڑے درخت کے پاس آ گئے جہاں پر ٹویٹی کی ماما کا اور اس کے بہن بھائیوں کا گھر تھا جب ٹویٹی کی ماما نے دیکھا تو کہا یہ تو مجھے کچھ چانہ پہچانہ لگ رہا ہے تو ٹویٹی نے زور سے چیخ مالی اور کہا ماما میں آپ کا ویٹا ہوں میں اکیلا رہ گیا تھا میں کھو گیا تھا اور یہ دوتے چچا ہیں انہوں نے مجھے سنبھالا انہوں نے مجھے کھانا پینا سکھایا اڑنا سکھایا یہ بہت اچھے ہیں چڑیا نے دوتے کی طرف دیکھا اور اس کا بہت شکریہ دا کیا کہ آپ نے میرے بچے کی مدد کی پھر جڑیا نے ٹویٹی سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا فیصلہ ہے تم کیا کرنا چاہتے ہو تم میرے ساتھ رہو گے یا اپنے دوتے چچا کے ساتھ واپس چلے جاؤ گے ٹویٹی اپنی ماما کو دیکھ کر بہت خوش تھا اور اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر بھی بہت خوش تھا لیکن وہ اپنے دوتے چچا سے بھی بہت پیار کرتا تھا اس کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ اس کو اپنے گھر والے مل گئے تھے تو اس نے اپنی ماما سے کہا ماما میں آپ سے ملنے آتا جاتا رہوں گا لیکن میں اپنے دوتے چچا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے ہی میری دیکھ پال کی اور انہوں نے ہی مجھے سب کچھ سکھایا تو ٹویٹی کے ماما نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جیسے آپ کی مرضی اس طرح سے ٹویٹی تو تچا چچا کے پاس رہنے لگا تو بچوں کیسی لگی آپ کو سٹوری اگر آپ کو سٹوری اور ڈرائنگ اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں